اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ پروجیکٹائل موشن ہی ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروجیکٹائل موشن کو ڈیفائن کیا تھا اور پروجیکٹائل موشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیفرنٹ ایکسیز میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ پروجیکٹائل موشن ٹو ڈیمنشنل موشن ہوتا ہے ہوریزونٹل کمپوننٹ بھی ہوتا ہے موشن کا ورٹیکل کمپوننٹ بھی ہوتا ہے ان دونوں کمپوننٹس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو کا لنک آپ کو آئی کارڈ میں نظر آ رہا ہوگا یا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پروجیکٹائل موشن کی ہائٹ اور اس کا ٹائم آف فلائٹ کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو پنجاب ٹیکس بک بورڈز جو ہے اس کے سلیبس کا چپٹر تھری ہے یہ فرسٹیر کا تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہائٹ کی ڈیفینیشن کے ساتھ تو بچو ہائٹ کیا ہے ورٹیکل ڈسٹنس کورڈ بائی پروجیکٹائل اس کارڈ ہائٹ آف پروجیکٹائل ٹھیک ہے جب پروجیکٹائل ائر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا جو ورٹیکل ڈسٹنس ہے فروم گراؤنڈ زمین سے اس کا جو ورٹیکل ڈسٹنس یعنی کہ وائے ایکسیز میں اس کا جو ڈسٹنس ہے گراؤنڈ سے زمین سے وہ ڈسٹنس کہلاتا ہے اس کی ہائٹ بچو یہ دیکھئے ایکزامپل یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹائل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک پروجیکٹائل آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پروجیکٹائل میں کسی بھی انسٹنٹ پہ کسی بھی انسٹنٹ پہ فر ایکزامپل یہاں پر اگر میں دیکھنا چاہوں کہ پروجیکٹائل کی ہائٹ کیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ گراؤنڈ سے یہاں سے اس کا کتنا ٹوٹل ڈسٹنس ہے اور یہ ڈسٹنس ورٹیکل ہے وائے ایکسیز میں ہے تو یہ کہلائے گا اس کی ہائٹ اگر میں یہاں دیکھنا چاہوں تو یہاں بھی میں دیکھ سکتا ہوں گراؤنڈ سے گراؤنڈ سے اس کا جو ورٹیکل ڈسٹنس ہے جو Y-axis والا ڈسٹنس ہے وہ کیا کہلائے گا اس کی ہائٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے میکسیمم ہائٹ تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا پوائنٹ بھی ہے یہاں پر جس پوائنٹ کا ورٹیکل ڈسٹنس باقی تمام پوائنٹ سے زیادہ ہے تو یہ ہے پروجیکٹائل کا زیادہ سے زیادہ میکسیمم ورٹیکل ڈسٹنس یہ کہلائے گا میکسیمم ہائٹ آف دا پروجیکٹائل تو میکسیمم ہائٹ کی ڈیفنیشن کیا ہوگی میکسیمم ورٹیکل ڈسٹنس کورڈ بائی دا پروجیکٹائل is called میکسیمم ہائٹ آف دا پروجیکٹائل بچوں اب ہم نے میکسیمم ہائٹ کو یا ہائٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہائٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر یوز کریں گے ایکویشن آف موشن ٹو اے ایس is equal to وی ایف سکوئر مائنس وی آئی سکوئر بچوں جیسا کہ بات ہوئی ہے کہ ہائٹ جو ہے یہ ورٹیکل ڈسٹنس ہوتا ہے اگر یہ ورٹیکل ڈسٹنس ہے تو یہاں پر ہمیں ویلوسٹی کے بھی ورٹیکل کمپوننٹس لینا پڑیں گے تو ہمیں یہاں وی ایف کے ساتھ بھی وائی لکھنا ہوگا اور وی آئی کے ساتھ بھی ہمیں وائی لکھنا ہوگا ٹھیک ہے جی بچوں چونکہ پروجیکٹائل وہ ائر میں ہے اس لیے اس کا جو ایکسلریشن ہے وہ جی کے برابر ہوگا اور جب آپ نے پروجیکٹائل کو تھو کیا ہے اس پوائنٹ سے تو اس وقت پروجیکٹائل جو ہے اس کی ڈریکشن اس کا جو ڈریکشن آف موشن ہے وہ اگینس دا گریوٹی ہے دیکھیں پروجیکٹائل اس ڈریکشن میں جا رہا ہے تو اس کی جو ڈریکشن آف موشن ہے شروع میں ٹھیک ہے وہ اگینسٹ دا گریوٹی ہے اس لیے یہاں پر مائنس بھی آئے گا سو اے ایس ایکول ٹو مائنس جی اور ایس جو ہے ڈسٹنس کی جگہ ہم کیا پوٹ کریں گے ڈسٹنس کی جگہ ہم پوٹ کریں گے میکسیمم ہائٹ اچھا جی اس کے بعد بچو جب پروجیکٹائل اپنی میکسیمم ہائٹ پہ پہنچتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پروجیکٹائل کا موشن ٹو ڈیمنشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا ہوریزونٹل کمپوننٹ بھی ہوتا ہے ویلوسٹی کا اور ورٹیکل کمپوننٹ بھی ہوتا ہے یعنی کہ ایکس کمپوننٹ بھی ہوتا ہے ویلوسٹی کا وائی کمپوننٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب پروجیکٹائل اپنی میکسیمم ہائٹ پہ پہنچتا ہے اس وقت اس کی ویلوسٹی کا ورٹیکل کمپوننٹ زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچو اس کا جو ہوریزونٹل کمپوننٹ ہے یہاں پر وہ موجود ہے وہ نون زیرو ہے ہوریزونٹل کمپوننٹ وہ موجود ہے وہ زیرو نہیں ہے اب یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اس طرح کی چیزیں آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھیں جا سکتی ہیں کہ میکسیمم ہائیڈ پر جا کر پروجیکٹائل کی ویلاسٹی کا کون سا کمپوننٹ زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو تو میکسیمم ہائیڈ پر پہنچ کر پروجیکٹائل کی ویلاسٹی کا وائی کمپوننٹ زیرو ہو جاتا ہے کچھ لمحے کے لیے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہے لیکن جو ہی پروجیکٹائل اس پوائنٹ کو کروس کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو دوبارہ سے اس کی جو ورٹیکل ویلاسٹی ہے ٹھیک ہے جو وائی ایکسز میں ویلاسٹی ہے وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بچو یہاں پر ہے ہمارے پاس فائنل ویلاسٹی ان وائی ایکسز تو شروع میں جب پروجیکٹائل کو پھینکا گیا تھا تو پروجیکٹائل کی ویلاسٹی ایکس ایکسز میں بھی تھی وائی میں بھی تھی لیکن میکسیمم ہائیڈ پر پہنچ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹائل کی ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے اس لیے فائنل ویلاسٹی وائی کمپوننٹ جو ہے اس کا وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا اور جو انیشل ویلاسٹی ہے وائی ایکسز میں بچو وہ وی آئی ہے اور چونکہ یہ وائی کمپوننٹ ہے تو ہم ساتھ میں کیا لکھیں گے سائن ٹھیک ہے اب اسے اگر ہم کہہ دیں ایکویشن ون تو ایکویشن ون میں یہ تمام جو کونٹیٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم ریپلیس کرتے ہیں تو بچو ٹو اے کی جگہ ہم کیا پٹ کریں گے مائنس جی اور اس کی جگہ کیا پٹ کریں گے میکسیمم ہائٹ اس ایکوال ٹو یہ فائنل ویلاسٹی ہم نے کہا زیرو ہو گئی ٹھیک ہے اور انیشل ویلاسٹی جو ہے ہماری بچو اس کی جگہ وی آئی وائی کے جگہ ہم کیا پٹ کریں گے وی آئی سائن ٹھیکٹا اور اس کی اوپر کیا ہے سکوئر بچو یہ بن گیا ہمارے پاس مائنس ٹو جی ایچ اس ایکوال ٹو زیرو مائنس وی آئی سکوئر سائن سکوئر ٹھیکٹا تو بچو یہاں پر یہ مائنس مائنس کیا ہو سکتا ہے کینسل ہو سکتا ہے دونوں سائیڈوں پہ تو ہمارے پاس کیا بچا ہمارے پاس بچا جی ٹو جی ایچ اس ایکوال ٹو وی آئی سکوئر سائن سکوئر ٹھیکٹا اور بچو یہاں سے اگر ہم ہائٹ کی ویلیو نکال لیں تو یہ آئے گا ہمارے پاس وی آئی سکوئر سائن سکوئر ٹھیکٹا اور ٹو اور جی یہاں پہ آکے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو ریلیشن آیا فائنل ریلیشن فور ہائٹ وہ کیا آیا ہائٹ اس ایکوال ٹو وی آئی سکوئر سائن سکوئر ٹھیکٹا اور ٹو جی تو بچو یہ ہمارے پاس ہائٹ کا فائنل ریلیشن آ گیا ٹھیک ہے بچو اس میں آپ ایک چیز دیکھئے ہائٹ جو ہے ایک انکن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے تو انیشل ویلاؤسٹی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے سائن ٹھیکٹا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اور جی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے بچو اب اس کا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ اینگلز پہ ہائٹ ڈیفرنٹ ہوگی مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر ایک ایک اگزامپل لیا ہے ہم نے دو ڈیفرنٹ پرڈیٹائلز لیے اور دونوں پرڈیٹائلز کا جو اینگل آف پرڈییکشن ہے یہاں پر سائن ٹھیکٹا سے مراد ٹھیکٹا کونسے اینگل ہے اینگل آف پرڈییکشن یعنی کہ جس اینگل پہ آپ نے پرڈیٹائل کو پرڈیٹ کیا ہے اس کو آپ نے تھرو کیا ہے یہ وہ اینگل ہے بچو اب یہ دیکھیں ایک گرین پرڈیٹائل ہے اور ایک ریڈ پروجیکٹائل ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو گرین پروجیکٹائل ہے وہ 30 ڈگری کا انگل بنا رہے ہیں اور جو ریڈ پروجیکٹائل ہے وہ 60 ڈگری کا انگل بنا رہے ہیں تو اب یہاں پر کمپیر کیجئے کون سی ہائٹ زیادہ ہے تو it's very obvious یہ بہت ہی کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ریڈ والا پروجیکٹائل ہے اس کی میکسیمم ہائٹ زیادہ ہے گرین والے پروجیکٹائل سے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ریڈ والا پروجیکٹائل اس کا جو پروجیکٹیڈ انگل ہے x ایکسیز کے ساتھ وہ 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر دو ڈیفرنٹ انگل پہ ہم میکسیمم ہائٹ کو کلکولیٹ کرنا چاہیں تو جس انگل پہ سائن کی ویلیو زیادہ ہوگی وہاں پر میکسیمم ہائٹ کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی تو میکسیمم ہائٹ ڈپینڈ کرتی ہے سائن تھیٹا کی اوپر initial velocity کے اوپر اور gravitational acceleration کے اوپر ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے ساتھ ہمارا میکسیمم ہائٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں جی time of flight تو اس کے بعد ہم کیلکولیٹ کریں گے پروجیکٹائل کے لیے time of flight اب ہم کیلکولیٹ کریں گے time of flight of projectile پہلے ہم نے پروجیکٹائل کی height اور maximum height کیلکولیٹ کی ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی topic کا ہی حصہ ہے اب ہم کیلکولیٹ کریں گے time of flight تو start کرتے ہیں ہم time of flight کی definition سے تو بچو time of flight کیا ہے the time taken by the projectile to cover the distance from the place of its projection to the place where it hits the ground تو بچو وہ time ٹھیک ہے؟ پروجیکٹائل کو جب ہم throw کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ جگہ کہلاتی ہے اس کی place of projection یہ والی جگہ جہاں سے ہم نے پروجیکٹائل کو throw کیا یہ کہلاتی ہے its کی place of projection اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے ground کو hit کیا اب اس پوری فلائٹ میں یعنی کہ throw کرنے سے لے کر پروجیکٹائل کے لینڈ کرنے تک اس پوری فلائٹ میں پروجیکٹائل نے جتنا time لیا ہے یہ time کہلائے گا time of flight اب time of flight کی ایک اور آسان definition بھی کر سکتے ہیں the time for which projectile remains in air is called time of flight جتنی دیر تک آپ کا projectile ہوا بے رہتا ہے ٹھیک ہے؟ اس time کو ہم کہتے ہیں اس کا time of flight اب time of flight کے لیے ہم نے ایک mathematical relation جو ہے وہ calculate کرنا ہے ایک drive کرنا ہے تو یہاں پر ہم use کریں گے equation of motion s is equal to v i t plus half a t square بچھو time of flight calculate کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پروجیکٹائل جس پوائنٹ سے جس جگہ سے اس نے اپنا start کیا ہے اپنا travel start کیا ہے یا جس جگہ سے ہم نے اس کو throw کیا ہے وہ والا point اور جہاں projectile نے ground کو hit کیا ہے وہ point یہ دونوں point same level پہ ہونے چاہیے یعنی کہ ground کا جو level ہے ان دو points پہ بالکل flat ہونا چاہیے تب ہی ہم یہ calculations کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ہم velocity کا جو initial velocity ہے projectile کی اس کا y component consider کریں گے ٹھیک ہے؟ اب y component کیوں consider کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو horizontal component ہے پچھلا جو lecture ہے اس lecture میں ہم نے horizontal component of motion and vertical component of motion دونوں کو discuss کیا تو وہاں پر ہم نے یہ بات کی کہ جو horizontal motion ہے یا horizontal velocity ہے وہ constant رہتی ہے اگر ہم air friction کو neglect کر دیں تو جو vx ہے یعنی کہ velocity کا x component ٹھیک ہے؟ velocity کا x component یہ constant رہتا ہے اگر ہم air friction کو neglect کر دیں تو یہ motion کو effect نہیں کرتا velocity کا x component projectile کے motion کو effect نہیں کرتا تو اس وجہ سے ہم y component لیتے ہیں کیونکہ velocity کا y component ہوتا ہے وہ ہوتا ہے under the action of force of gravity تو force of gravity کی وجہ سے velocity کا y component change ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں پر velocity کا y component لیں گے x component نہیں لیں گے ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ہماری ہمارا جو distance ہے اس کو ہم height consider کریں گے اور اس کو ہم zero لیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب projectile نے land کیا earth کے اوپر تو وہ دوبارہ اسی level پہ آ گیا جس level سے اس نے launch کیا تھا جس level سے آپ نے اس کو throw کیا تھا جب اس نے land کیا ہے جب زمین کو hit کیا زمین کو touch کر لے اس وقت اس کی جو height ہے وہ کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں بھی وہ time چاہیے کہ جب وہ ground کو hit کرے تب تک ہم نے time calculate کرنا ہے تو یہ سارا time ہی time of flight ہوگا تو بچو s بھی ہم ہم یہاں پر equation one میں ہم تمام values کو put کریں گے تو s کی جگہ کیا جائے گا zero کیونکہ height zero ہو جائے گی is equal to v i y تو y component کے ساتھ ہم sin theta لکھیں گے plus one over two اور a کی جگہ لکھیں گے minus g اور t square ٹھیک بچو تو یہ رکھیں minus plus کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ پورا factor جو ہے یہ minus ہے اگر میں اس سائیڈ پہ لے آؤں تو یہ plus ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا one over two gt square is equal to v i sin theta اور t یہاں پر t ہم نے miss کر دیا تھا ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں سے نکالنا ہے time of flight تو بچوں ہمارا time of flight ہے that will be equal to یہ دیکھئے two divide ہو رہا ہے ادھر جا کے یہ v i sin theta سے multiply ہو جائے گا اور g multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو ہمارا time of flight ہے that is دیکھتے ہیں کہ time of flight کن factors پہ depend کرتا ہے initial velocity پہ sin theta پہ depend کرتا ہے اور gravitational acceleration پہ depend کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا lecture complete ہو گیا ہے time of flight اور height والا تو یہ projectile motion والا topic ہے یہ بہت important topic ہے paper point of view سے بھی تو اس کو ہم نے تین حصوں میں divide کیا جو پہلا پورشن تھا ہمارا پروجیکٹ موشن کے جو دیفرنٹ ایکسیز میں جو اس کا motion ہے اس کے بعد آجی جو سیکنڈ لیکچر ہے ابھی یہ والا لیکچر اس میں ہم نے height اور time of flight calculate کیا اور range کے لیے ہم الگ سے لیکچر رکھیں گے اس میں میں as a long question آسکتی ہے کوئی دو آسکتی ہے کوئی ایک بھی as a long question آسکتی ہے thank you allah fay